اسلام علیکم آج ہم نے جس یونٹ کو پڑھنا شروع کرنا ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی کلاسیفیکیشن کے مطابق یونٹ نمبر فیفٹین ہے اس یونٹ کو جنیٹکس کے نام سے یاد کرتے ہیں اور پیارے بچوں این ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی میں اس میں سے کتنے ام سی کیوز آئے تو یاد رکھئے اس میں سے سیون ام سی کیوز آتے ہیں اور پاکستان میڈیکل کمیشن نے جو ٹاپکس جنیٹکس میں سپیسیفائی کر دیئے ہیں وہ یہ آپ کے سامنے لکھ دیئے پہلا ٹاپک دیکھئے اسوسی ایٹ انہیریٹنس وید لاوز آف منڈلز یعنی سب سے پہلے ہم لاوز آف منڈل کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس کے بعد جین لنکیج اینڈ کروسنگ اوور پھر سیکس لنکیج انہیریٹنس آف سیکس لنکڈ ٹریٹس پھر اس میں جو سپیسیفیکیشن ہے وہ انہیریٹنس آف ہیموفیلیا کا ذکر کریں گے تو آئیے آج پہلا ٹاپک جو جنیٹکس میں پاکستان میڈیکل کمیشن نے سپیسیفائی کیا اس کا ایک پارٹ پڑھیں گے یعنی منڈلز لاوز میں سے فرسٹ لاو لاو آف سیگریگیشن آج ہم اس کی بات کریں گے آپ بتا دیجئے وٹ اس سیگریگیشن ہم کہتے سیپریشن کو کہتے کس چیز کی سیپریشن یہ کچھ دیر میں آپ کو معلوم ہو جائے گی پیارے بچوں منڈلز صاحب آپ کو یاد آتے ہیں انہیں فادر آف جنیٹکس کہتے کیوں؟ اگر آپ ان کی ایکسپریمنٹیشن دیکھئے ان کی کرییٹیوٹی دیکھئے ان کی اوبزرویشن ان کی ازمشنز کو دیکھئے جو انہوں نے ہیری ڈی ٹی کے حوالے سے کی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ منڈلز صاحب فادر آف جنیٹکس ہیں منڈلز صاحب کی جو بھی ورکنگ ہے وہ پائیسم سیٹیوم یعنی پی پلانٹ پر ہے آپ سے پوچھنا انہوں نے پی پلانٹ کو کیوں سیلیکٹ کیا؟ تو بہت ساری باتیں تھیں ان کا جو منیسٹری گارڈن تھا مونگس ہونے کی وجہ سے جو ان کو ایک گارڈن ملا تھا اس میں پی کی گروتھ اچھی ہوتی تھی پہلی بات تو یہ ہے اور پیارے بچوں پھر یہ شورٹ جنریشن کنٹیننگ پلانٹ ہے تقریباً فور منس میں اس کی جنریشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر پیارے بچوں اس کے حوالے سے بات کیجئے تو یہ سیلف پولینیٹنگ ہے سیلف فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو یہ بھی منڈل صاحب کو آسانی رہی کہ کس کا پولن گرین کس کے ایگ کو جا کے فرٹیلائز کر رہا ہے منڈل صاحب کے سامنے موجود ہے کہ سیلف فرٹیلائزیشن ہوتی ہے آپ دیکھئے اگر کروس فرٹیلائزیشن ہوتی تو کسی کا پولن گرین کسی کے ایگ کو آ کے فرٹیلائز کرتا تو پیارے بچوں پہلے تو یہ مشکل ہوتی کہ یہ پولن گرین کس پلانٹ کا تھا اس کی جنیٹکس کے اوپار اس کی انہریٹنس پہ سٹڈی ہوتی تو مینڈل صاحب کو یہ سہولت رہی کہ پائیسم سیٹیوام یعنی پی پلانٹ کی بات کیجئے تو یہ سیل فرٹیلائزنگ پلانٹ ہے لیکن مینڈل صاحب چاہے ہیں تو کروس فرٹیلائزیشن بھی ہو سکتی ہے وہ مینڈل صاحب خود کروائیں گے پھر پیارے بچوں ایک بہت ہی امپورٹن بات جو مینڈل صاحب کو بے تہاشا فیور کرتی ہے وہ کنٹراسٹنگ پیئر آف ٹریٹس ہیں مینڈل صاحب نے سیون کنٹراسٹنگ پیئر آف ٹریٹس پہ سٹڈی کیا یعنی اگر آپ سیڈ شیپ کے حوالے سے بات کیجئے یا تو راؤنڈ ہے یا رنگل ہے کوئی تیسری فوم نہیں آتی ہے تو پیارے بچوں اسی کو تو کنٹراسٹنگ پیئر آف آف ٹریٹ کہتے پھر ایسے ہی پورڈ شیپ کی بات کیجئے یا تو وہ انفلیٹڈ ہوتی ہے یا کونسٹرکٹڈ ہوتی ہے پلانٹ ہائٹ کی بات کیجئے یا تو ٹال ہے یا شارٹ ہے اسی طرح سے مینڈل صاحب نے سیون کنٹراسٹنگ پیئر آف ٹریٹس پہ سٹڈی کیا اور یہ مینڈل صاحب کی خوش قسمتی کہ یہ کنٹراسٹنگ پیئر آف آف ٹریٹ تھے آپ پیارے بچوں پائیسم سیٹیوم کے اوپر مینڈل صاحب کی ایکسپریمنٹیشن ہے آئیے فرسٹ لو لو آف سیگریگیشن کی بات کریں مینڈل صاحب جب بھی کوئی کام کرتے تھے ایکسپریمنٹیشن کے حوالے سے تو وہ تین ایکٹیوٹیز کیا کرتے تھے وہ تھری میٹنگ پروسسز کروایا کرتے تھے وہ کون کون سے ہیں انہیں دیکھ لیجئے پیارے بچوں سب سے پہلے مینڈل صاحب کرواتے تھے ٹرو بریڈنگ یا پیور بریڈنگ کی بات ہوتی ہے پھر یا تو مونو ہائیبریڈ کروس کا ذکر ہوگا یا ڈائی ہائیبریڈ کروس کا اس کے بعد پھر ان کی سیلف کروس کروا دیا کرتے تھے پھر سن لیجئے کون کون سے ہم کہتے سب سے پہلے ٹرو بریڈنگ کرواتے تھے اور اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا پیور بریڈنگ اس کے بعد پھر پیارے بچوں بات کیجئے تو ہم کہتے یا تو مونو ہائیبریڈ کروس کرواتے اور بہت سارے مونو ہائیبریڈ کروس کروائے انہوں نے یا کرواتے تھے ڈائی ہائیبریڈ کروس جو ہمارے سلیبس کے حوالے سے ہے وہ باتیں آپ کو بتا رہا پھر پیارے بچوں مونو ہائیبریڈ کروس یا ڈائی ہائیبریڈ کروس کروانے کے بعد پھر کروایا کرتے تھے کیا سلف کروس اب آئیے باری باری ان سب کی بات کریں گے اور پھر law of segregation کس طرح سے آتا اس میں سے اس کو دیکھیں گے true breeding یا pure breeding کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں breeding کسے کہتے ہیں تو یاد رکھئے breeding meeting کو کہتے ہیں یعنی sexual reproduction کو کہتے ہیں تو پیارے بچوں اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے پیارے بچوں سیمبلز کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو اس طرح سے سیمبل ہوتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کس کو میل کو انڈیکیٹ کرتا ہے پھر اسی طرح سے فی میل کو ہم لوگ اس سیمبل سے سیمبلائز کر رہے ہوتے ہیں اب ذرا دیکھ لیجئے ڈیپلائیڈ پلانٹ ہے اب تو آپ کو معلوم ہے کہ پیارے بچوں اگر یہ راؤنڈ سیڈڈ پلانٹ ہے ظاہری بات ہے کہ دو علیلز تو ہوتی ہیں مینڈل صاحب بھی یہی بات کریں گے ایک فادر سے آتی ہے اور ایک مدر سے آتی ہے یہ راؤنڈ کے لیے میں سیمبل دے رہا ہوں کیپیٹل آر کیپیٹل آر کیپیٹل آر یہ بھی راؤنڈ کے حوالے سے سیمبل ہے مینڈل صاحب ایسے کیا کرتے تھے سب سے پہلے ٹرو بریڈنگ پیور بریڈنگ کیا کرتے تھے پیارے بچوں ان ساری کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ سیم ہیں یعنی یہ بسیکلی سیلف پولینیشن ہو رہی ہے ایک ہی پلانٹ کا فلاور کا سپرم ہے اسی فلاور کا ایک ہے یا اسی پلانٹ کے کسی فلاور کا ایک ہے سیلف فرٹیلائزیشن ہو رہی ہے ایک ہی پلانٹ کے بیچ میں فرٹیلائزیشن ہو رہی ہے تو پیارے بچوں اگر دو بھی ہوں تو وہ سیم ہونے چاہیے یعنی اگر یہ ٹال اگر یہ راؤنڈ سیڈڈ پلانٹ ہے تو یہ بھی راؤنڈ سیڈڈ پلانٹ ہے بکیا کی جو جینس علیلز ہیں وہ میں نے شو نہیں کی لیکن آپ میری بات مان لیجے وہ ایسے ہے اگر یہ ٹال ہے تو یہ بھی ٹال ہے اس کی پورڈ انفلیٹڈ اس کی پورڈ انفلیٹڈ اس کی پورڈ کلر گرین ہے تو اس کی پورڈ کلر گرین ہے اگر یہ ٹال پلانٹ ہے تو یہ بھی ٹال پلانٹ ہے اس کا فلاور کلر پرپل تو اس کا فلاور کلر پرپل یعنی ساری باتیں ایک سی ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے گمیٹس کی فورمیشن کریں گے آپ بتائیے یہاں پر کتنی ٹائپس کے گمیٹس بنیں گے تو چونکہ سبھی کیپٹل آر ہے تو چاہے گمیڈز دو بنیں دس بنیں دس لاکھ بنیں ٹائپ ایک ہی ہوگی یعنی سبھی کے اندار کیپٹل آر ہوگا یعنی جو بھی سپرم بنیں گے اور یاد رکھئے گمیڈز کو ہمیشہ سرکل میں رکھتے ہیں اور جو انڈویجولز ہوتے ہیں آف سپرنگ ہوتے انہیں کھلا چھوڑ دیں گے انہیں سرکل میں نہیں رکھتے یہاں پر کتنی ٹائپز کے ایک بنیں گے میں نمبر کی بات نہیں کر رہا ایک کے نمبر کے حوالے سے بات کیجئے تو دو بھی ہو سکتے دس بھی ہو سکتے دس لاکھ کچھ بھی نمبر ہو سکتا ہے میں ٹائپ کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی ون ٹائپ کے ایکز کی فورمیشن ہوگی سپارم اور ایک کی فورمیشن ہوگئی اب کیا کریں گے صاحب اب فرٹیلائزیشن ہوگی آپ کو معلوم دا پروسیس آف فیوزن آف سپارم اور ایک پیارے بچوں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور یہ جو بھی آف سپرنگ آتا ہے آپ دیکھئے یہ راؤنڈ سیڈڈ آئے گا تو آپ دیکھئے یہ بھی راؤنڈ سیڈڈ راؤنڈ سیڈڈ راؤنڈ سیڈڈ اگر یہ آف سپرنگ ٹال ہے تو ان کے پیرنٹس بھی ٹال ہیں اگر اس کا فلاور کلر پرپل تو ان کا بھی فلاور کلر پرپل ہے یہ ٹال ہے ٹال ٹال پورڈ اس کی انفلیٹڈ ہے تو ان کی پورڈس بھی انفلیٹڈ ہے تو اسی کو تو ٹرو بریڈنگ کہتے پیور بریڈنگ کہتے کیا ہوتی ہے ہم کہتے یہ ٹائپ آف میٹنگ یہ ٹائپ آف سیکشوال ری پروڈکشن ان وچھ اوڈ دی پروڈیوسٹ آف سپرنگ آر ہنڈرڈ پرسنٹ آئیڈنٹیکل ٹو بوت پیرنٹس تو سچ بریڈنگ سچ میٹنگ اس نون ایز ٹرو بریڈنگ یا آپ پیور بریڈنگ بول دیجے پھر اس کے بعد پھر پیارے بچوں ایک اور فارم دیکھ لیجے آپ بتائیے کہ یہ آپ کے سر میل کا سیمبل ہے کہ یہ فی میل کا تو یہ میل کا سیمبل ہے پھر اس کے بالکل ساتھ میں ہی یہ آپ کے سر نے فی میل کا سیمبل بنا دیا پیارے بچوں یہاں پر دیکھئے یہ سمال آر سمال آر لکھ دیا یہاں پر بھی سمال آر سمال آر لکھ دیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رنکل سیڈڈ ہے تو یہ بھی کیسا ہے رنکل سیڈڈ ہے ساری باتیں ایک سی ہیں یعنی رنکل سیڈڈ ہے تو یہ بھی رنکل سیڈڈ ہے یہ ٹال ہے تو یہ بھی ٹال ہے اس کی پورڈ انفلیٹڈ اس کی پورڈ انفلیٹڈ اس کی پورڈ کلر گرین ہے اس کی پورڈ کلر گرین ہے اس کی سیڈ شیپ رنکل ہے اس کی سیڈ شیپ رنکل ہے اس کا سیڈ کلر یلو ہے اس کا سیڈ کلر یلو ہے ٹال ہے یہ بھی ٹال ہے پھر پیارے بچوں بات کیجئے فلاور کلر پرپل تو پرپل یعنی ساری باتیں سیم ہیں یعنی یہ سیلف پولی نیشن ہو رہی آپ یوں سمجھئے پیارے بچوں سب سے پہلے کیا کریں گے گمیٹس کی فورمیشن کریں گے آپ بتائیے یہاں پر کتنی ٹائپس کے گمیٹ بنیں گے تو ہم کہتے ون ٹائپ کے گمیٹس کی یعنی سپرم کی فورمیشن ہوگی پھر یہاں پر بتائیے کتنی ٹائپ کے ایکس کی فورمیشن ہوگی ون ٹائپ کے ایکس بنیں گے آپ نے دیکھا کہ یہ جو گمیٹس ہوتے ہیں ان کو سرکل میں رکھتے اور انڈیویجولز کو کھلا شوڑ دیں گے یعنی سرکل میں نہیں رکھیں گے اب گمیٹس فورمیشن ہوگی تو پھر کیا ہوگا فرٹیلائزیشن دا پروسیس آف یوشن آف نیوکلی آئی آف سپارم آنڈ اگ اس نان آن ایز فرٹیلائزیشن آپ دیکھئے یہ رنکل سیڈڈ آف سپرنگ ہے تو ان کے پیرنٹس بھی رنکل سیڈڈ تھے یہ ٹال ہے تو یہ بھی ٹال ہیں اس کی پورڈ انفلیٹڈ ان کی پورڈ انفلیٹڈ ان کی پورڈ کلر گرین ہے تو ان کی پورڈ کلر گرین ہے اس کا فلاور کلر پرپل تو اس کا فلاور کلر پرپل تو اسی کو تو ٹرو بریڈنگ کہتے پیور بریڈنگ کہتے ہم کہتے it is a type of mating یعنی a type of mating in which all the produced of spring are hundred percent identical to both parents تو such breeding such mating is known as true breeding or pure breeding. مینڈل صاحب ایسے ہی جو seven trades سے ان کی انہوں نے true breed varieties حاصل کر لیں پیارے بچوں اس کے بعد پھر مینڈل صاحب کیا کرتے تھے یا تو مونو ہائیبریڈ کروس کریں گے یا ڈائی ہائیبریڈ کروس تو آج ہم مونو ہائیبریڈ کروس کی بات کریں گے اب یہ کیا ہوتا ہے اب یہ جو دو پلانٹس آپ کے سامنے آگئے میں ان کے بیچ میں کروس کر رہا ہوں کروس کرنے کا مطلب کیا ہے sexual reproduction ہے اس کا مطلب mating ہے تو پیارے بچوں ہم لو بولتے ہیں mating between two such parents who differ in one trait only تو such breeding such mating is known as mono hybrid آپ دیکھئے صرف ایک trait کے حوالے سے یعنی seed shape اس کے حوالے سے فرق ہے یعنی یہ round ہے تو یہ wrinkle ہے بکیا ساری باتیں ایک سی ہیں یہ tall ہے یہ بھی tall ہے اس کی pore inflated اس کی pore inflated اس کی pore color green ہے یہ tall ہے یہ بھی tall ہے ساری باتیں سیم ہیں صرف ایک trait کے حوالے سے فرق ہے وہ کیا وہ seed shape ہے کہ یہ round ہے تو یہ wrinkle seeded ہے تو ہم کہتے cross between two such parents who differ in one trait only تو such a cross such meeting is known as mono hybrid cross and offspring of such a cross is known as mono hybrids چونکہ وہ ایک بات کے حوالے سے hybrid ہوں گے dual ہوں گے پیارے بچوں سب سے پہلے کیا کریں گے گمیٹس کی formation کریں گے آپ بتائیے یہاں پر کتنے types کے گمیٹ کی formation ہوگی ہم کہتے گمیٹس دو بنے دس بنے دس لاکھ بنے type ایک ہی ہوگی یعنی capital r سارے sperm میں سارے گمیٹس میں ایک type کی information ہے یہاں پر جتنے بھی x بنے وہی بات ہے پرانی سی دو بنے دس بنے دس لاکھ بنے type ایک ہی ہوگی small r اس میں ہے پھر پیارے بچوں ان دونوں کے بیچ میں جب یہ fertilization ہوگی اب ایک دفعہ آپ بتا دیجئے what is fertilization the process of fusion of nuclei of sperm and egg is known as fertilization اسے fertilization اسی لیے بولتے ہیں کہ آگے جو offspring وہ fertile بنتا ہے یعنی sperm اور egg کے ملنے سے zائیگوٹ بنتا ہے zائیگوٹ fertile ہے اسے complete organism بنتا ہے پیارے بچوں اب کچھ باتیں سنیئے ہم نے مینڈل صاحب کو فولو کرنا ہے مینڈل صاحب مونو ہائیبریڈ کروس کے جو parents تھے انہیں بولتے تھے پی ون پی ون بولی ہے تو کیا ہم کہتے first parental generation اور پی ون سے جو offspring آتے ہیں جو babies آتے ہیں انہیں وہ کہتے ہیں ہیں babies کو کہتے ہیں تو babies کی یہ جو پہلی generation تو پی ون کے جو offspring ہیں انہیں کیا کہیں گے f1 first filial generation f1 کے اندر مینڈل صاحب نے یہ دیکھا کہ جو بھی plants آ رہے ہیں وہ round seeded plant آ رہے ہیں مینڈل صاحب کے لئے یہ بات حیرانی کی تھی کہ بھئی راؤنڈ اور رنکل کے ملنے سے راؤنڈ رنکل شاید دونوں آتے مینڈل صاحب یہ expect کر رہے تھے لیکن آ گیا کون راؤنڈ مینڈل صاحب سمجھے کہ جب راؤنڈ اور رنکل یہ ملے تو شاید رنکل کی fusion ہو گئی پیارے بچوں fusion ہوتی ہے کہ نہیں fusion کیا ہے ہم کہتے fusion ایسی mixing کو کہتے ہیں کہ components اپنی identity کو کھو دیں اپنی پہچان کو کھو دیں جیسے پیارے بچوں اگر میں آپ کو ایک گلاس ملک دوں اور ایک آپ کو مہنگو دوں اور میں آپ سے کہوں کہ سر کے لیے مہنگو شیک بنا کر لے کر آؤ تو ظاہری بات ہے جب وہ آپ شیک بنا لو گئے آپ میرے پاس لے کر آگئے اور میں آپ سے کہہ دوں کہ اس میں سے مہنگو کو مہنگو کی صورت میں الگ کرنا ہے مل کو مل کی صورت میں الگ کرنا ہے تو کیا ہو پائے گا نہیں مل مل نہیں رہا بلکہ مہنگو شیک ہو گیا یہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو کھو دیا ایسی مکسنگ کو ہم لوگ فیوجن کہتے ہیں تو یہاں پر جو رنگ رنگ کے بیچ میں جب کروس ہوتا ہے تو صرف رنگ آتا ہے تو کیا رنگ والے نے اپنی آئیڈنٹیٹی کو کھو دیا کیا فیوجن ہوئی ہے اس بات کو چک کرنے کی خطر پھر مینڈل صاحب کرتے ہیں جی سیلف کروس سیلف کروس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پلانٹ آیا ہے اس کا اسی کے ساتھ کروس کر دیں گے یعنی اسی پلانٹ کا سپرم ہوگا اسی پلانٹ کا اگ ہوگا یعنی سیلف کیا بنے گی یہ بھی تو پیرنٹ بنیں گے تو آپ بتائیے انہیں پھر ہم کیا بولیں گے اب ان کا اسی کے ساتھ کروس ہو رہا ہے تو یہ جو فیلی بیبیز آئے ہیں بڑے ہو کر یہ کیا بنیں گے اسے ہم لوگ بول دیں گے سیکنڈ پیرنٹل جنریشن آپ بتائیے کریں گے کیا سب سے پہلے وہی پیٹرن جو ہے سب سے پہلے گمیٹ کی فورمیشن کریں گے آپ بتائیے یہاں پر کتنی ٹائپ کے گمیٹ کی فورمیشن ہوگی آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ٹو ٹائپ کے گمیٹ کی فورمیشن ہوگی یعنی ہاف گمیٹ ایسے ہوں گے ان میں کیپٹل آر کی انفرمیشن ہوگی ہاف گمیٹ ایسے ہوں گے ان میں سمال آر کی انفرمیشن ہوگی ایسے یہاں پر ہاف گمیٹ ایسے بنیں گے سمال آر ہوگا اب آف سپرنگ کس طرح آئیں گے ان کی فینو ٹائپ جینو ٹائپ کس طرح کی ہوگی اس کو ایکسپلین کرنے کی خاطر پونٹ صاحب نے ایک سکوئر بنایا تھا اب وہ جو سکوئر سا ہوگا اس میں باکسز کتنے بنیں گے تو یہ رول سمجھ لیجئے پیارے بچوں جتنے ڈیفرنٹ ٹائپ کے گمیٹ بنتے ہیں انہیں آپس میں ملٹیپلائی کر دیجئے اس باکس میں اتنے باکسز بنا دیں گے یہاں پر کتنے ٹائپ کے گمیٹ بنیں یہاں پر ٹو ٹائپ کے گمیٹ کی فورمیشن ہو گئی یہاں پر بتائیے کتنے ٹائپ کے گمیٹ بنیں گے یہاں پر بھی ٹو ٹائپ کے گمیٹ بنیں گے تو اگر آپ ٹو ٹو دا فور یعنی کتنے باکسز بنیں باکسز بنتے ہیں وہ کس طرح سے وہ آپ یہ دیکھ لیجے یعنی اس باکس کے اندر کتنے باکسز بنائیں گے اور میں جب بھی یہ باکس بناتا ہوں نہ مجھے بچپن آتا یاد کہ اید کارڈ لکھا کرتے تھے اور اس میں ایک شیر لکھا کرتے تھے جو مجھے میں ایک تو پیارے بچوں یہ جو باکسز اچھا یہ جو شیر سنائے اس کا مقصد کیا تھا پیارے بچوں ٹیچنگ میں اس کو نہ ہم لو کہتے آئیس بریکر کہ آپ نے ٹاپک پڑھاتے ہوئے بیچ میں کوئی ایسی بات کر نہیں ہے کہ بچے فریش ہو کر دوبارہ ٹاپک کی طرف آ جائیں ایک پیرنٹ کے گمیٹ آپ نے اس طرف رکھ دینے دوسرے پیرنٹ کے گمیٹ کو دوسرے ایکسز پہ رکھ دیں گے یہاں پر آپ کو معلوم لکھ دیں گے ایک پیرنٹ کے گمیٹ یعنی سمال آر یہاں پر لکھ دیں گے دوسرے پیرنٹ کسی اگ کو فرٹیلائز کر دیں آپ دیکھ لیجئے اگر تو پیارے بچوں یہ اس کو فرٹیلائز کرے تو یہ کیپیٹل آر کیپیٹل آر ہو جائے گا اگر یہ اس کو فرٹیلائز کر دیں تو کیپیٹل آر سمال آر ہو جائے گا یہ اس کو فرٹیلائز کر دیں تو سمال آر سے یہ کیا ہے آپ بتائیے ایف ٹو بولیں گے یعنی سیکنڈ پیرنٹل جنریشن اس سے جو آف سپرنگ آئیں گے انہیں کیا کہیں گے سیکنڈ فیلیل جنریشن کہیں گے تو یہ ایف ٹو آگئے اب ایف ٹو والوں کی جو فینو ٹائپ ہے آپ اسے دیکھ لیجئے فینو ٹائپ کی بات کریں گے اور پیارے بچوں میں یہاں پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں سمجھنے کے اندر سب سے پہلے آپ بتائیے what is a فینو ٹائپ یاد رکھئے فینو ٹائپ کی ایٹمولوجی سنیے سب سے پہلے فینو کہتے تو شو کو دکھانے کو ٹائپ ٹائپ کو کہتے تو شوئنگ ٹائپ is known as فینو ٹائپ یعنی کتاب نے لکھا ہے appearance of a trait کوئی بھی ٹریٹ کس فوم میں اپیر ہوتا ہے کس فوم میں شو ہوتا ہے اسے کیا بولیں گے فینو ٹائپ بولیں گے for example بیٹے اگر آپ کے سر کی آنکھیں شربتی شربتی ہیں تو فینو ٹائپ کیا ہوگا شربتی شربتی یعنی جو فینو ٹائپ اپیر ہو رہا وہی اس کی جو چیز شو ہو رہی ہے وہی اس کی فینو ٹائپ ہوتی ہے اور اسی طرح سے اگر آپ skin کلر کی بات کیجئے تو آپ مجھے بتائیے skin کلر کیا یاد رکھیں یہ فینو ٹائپ نہیں ہے skin color is our trait اب یہ کس فوم میں اپیر ہوگا وہ اس کی فینو ٹائپ ہوگی for example skin color white بھی ہو سکتا ہے black بھی اگر وہ black form کے اندر اپیر ہو رہا تو black اب فینو ٹائپ ہوگی تو appearance of a trait بالکل ایسے ہی اب seed shape کے حوالے سے بتائیے یہ کیا ہے seed shape is our trait اور اس کی فینو ٹائپ کیا ہے وہ راؤنڈ بھی ہو سکتی ہے وہ رنکل بھی ہو سکتی ہے مجھے آپ بتائیے یہ جو پلانٹ ہے اس کی فینو ٹائپ کیا ہے راؤنڈ ہے یہ راؤنڈ ہے یہ راؤنڈ ہے اور یہ رنکل یعنی اگر میں فینو ٹیپک ریشو لکھنا چاہوں تو میں لکھ دوں گا کیا ثری ریشو ون کے تین میرے پاس راؤنڈ آئے ہیں اور ایک رنکل آیا ہے اب پیارے بچو یہ پی ون سے جو generation آتی ہے اسے f1 first filial generation پھر پی ٹو سے جو generation آتی ہے اسے کہتے f2 یعنی second filial generation اب بڑے ہو ہو کر یہ جب parents بنیں گے تو یہ p3 ہو جائیں گے اور p3 کے جو offspring ہے نا یعنی پی ون سے f1 آئے f1 والے بڑے ہو کر پی ٹو ہو گئے پی ٹو سے f2 آئیں گے f2 والے بڑے ہو کر parents بنیں گے انہیں کہیں گے third parental generation اور ان سے جو offspring آئیں گے انہیں f3 بول دیں گے کہ third filial generation اب ذرا دیکھئے اگر آپ اسی کا self cross کیجئے یعنی پیارے بچو اسی کا cross کر دیں اس کے ساتھ تو کس طرح کے پلانٹ آئیں گے hundred percent round آئیں گے یہ cross کہیں پر ہوا ہے تو پیارے بچو یہ آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کے سامنے ہوا ہے پھر پیارے بچو آپ اس کا cross اسی کے ساتھ کیجئے self cross تو کس طرح کے پلانٹ آئیں گے سارے کے سارے wrinkle seeded پلانٹ آئیں گے کیا یہ cross کہیں پر ہوا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے پھر یہ جو تین میں سے ایک round اس کے تو hundred percent round آ رہے نہیں جب اس کا cross اس کے ساتھ کر دیں یا اس کا cross اس کے ساتھ کر دیں تو پھر کیا ہوگا پھر round بھی آتے ہیں اور wrinkle بھی آتے ہیں یہ cross آپ کے سامنے ہوا یہ آپ کے سامنے آگیا اب پیارے بچو تھوڑا سا غور کرنا آپ نے اس round کا self cross ہو تو hundred percent round آتے ہیں اور اس round کا یا اس round کا self cross ہو تو round بھی آتا ہے اور wrinkle بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو information ہے وہ صرف اور صرف round کی ہے اسی لیے تو صرف round والے ہی آتے ہیں لیکن اس کا جب self cross کرتے ہیں تو round بھی آتا ہے wrinkle بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ round کی information بھی ہے اور wrinkle کی information بھی ہے اور پیارے بچو یہ جو fusion ہوئی تھی سمجھ ایسے لگ رہا تھا کہ fusion ہوئی جو کہ نہیں ہوئی بلکہ کیا ہوا یہ wrinkle والے نے اپنی identity کو دوبارہ appear کیا ہے اپنی identity کو gain کر لیا تو اس کا مطلب ہے fusion نہیں ہوئی fusion میں تو identity loss ہوتا ہے اس نے regain کر لی اس کا مطلب fusion نہیں ہوئی تھی بات آپ کو یہ بتا رہا کہ یہ جو round ہے اس کا self cross کریں تو hundred percent round آتے اس کا self cross کیجئے round بھی آتا رنکل بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے اس round میں اور اس round میں internally کچھ فرق ہے ان فرق کو مینڈل صاحب کی جو intelligence وہ کس طرح سے explain کر رہی یہ دیکھئے ذرا مینڈل صاحب نے کہا کہ ہر ایک trait کو control کرنے کے لیے two particulate hereditary factors ہوتے ہیں بھئی two ہی کیوں کہا انہوں نے چونکہ پیارے بچو phenotype ہی دو آ رہی تھی یا تو round آ رہا تھا یا رنکل آ رہا تھا اور پھر ان کی fusion سے اور ان کی جو fertilization سے بھی ایک concept ہے پیارے بچو انہوں نے کہا مینڈل صاحب نے کہا کہ ہر ایک trait کو control کرنے کے لیے two particulate hereditary factors ہوتے ان factors کو انہوں نے elementan کا نام دیا بعد میں جوہانسن نے آ کر انہیں جین کہا اور پھر پیارے بچو آپ کو معلوم partner of a gene peer is known as allele اور یہ alternative form بھی ہو سکتے تو alternative form of a gene پی آر alternative form of a gene پی آر is known as allele کہتے تو مینڈل صاحب نے کہا کہ two particulate hereditary factors two elementan اب جین بول دیجئے اور ان کی جو فارم ہیں ان کو allele بولتے انہوں نے کہا اس کے self cross سے 100% round آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ homozygous state میں ہیں یعنی اس میں دونوں alleles دونوں elementan ایک سے ہیں اور اس کے self cross کروانے سے round بھی آتا ہے رنکل بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے اس میں جو two elementan ہیں جو two particulate hereditary factors genes alleles ہیں وہ دونوں different ہیں اسی لیے تو round بھی آتا ہے اور wrinkle بھی آتا ہے تو پیارے بچوں اب میں summarize کر رہا ہوں کہ مینڈل صاحب نے conclude کس طرح سے کیا آپ اس کو دیکھئے مینڈل صاحب جس کو جس چیز کے ساتھ associate کر رہے ہم نے ویسے ہی explain کرنا مینڈل صاحب کہتے ہیں کہ جو phenotype f1 generation میں appear ہو جائے اسے ہم dominant کہتے ہیں تو پیارے بچوں round seeded اور wrinkle seeded alleles کے حوالے سے بات کیجئے یہ جو phenotypes ہیں ان میں سے dominant phenotype ہے وہ کونسی ہے round اور دوسری phenotype یعنی wrinkle alleles اپنے effect کو mask کر رہی ہے یہ یہاں پر wrinkle appear نہیں ہو رہا اس نے اپنے آپ کو express نہیں کیا تو f1 میں جو اپنے آپ کو 100% express کر دے مینڈل صاحب اسے dominant کہتے اور جو 100% اپنے effect کو mask کر لے مینڈل صاحب اسے recessive بولتے تو round اور wrinkle کے حوالے سے بات کیجئے تو round کو dominant کہیں گے اور wrinkle کو recessive کہیں گے اب پیارے بچوں اگر اس میں اس کے self cross کرنے سے 100% round دونوں alleles same ہیں تو مینڈل صاحب کہا کرتے تھے if two alleles for one trait are same then such individual is known as homozygote and this condition is known as homozygous condition یہ ہم genes کی base پہ بتا رہے پہلے تو آپ نے showing type کی base پہ بتائی phenotype اب جب ہم genes کے حوالے سے بتائیں گے alleles کے حوالے سے بتائیں گے تو اس type کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا genotype بولتے ہیں پیارے بچوں آپ دیکھئے if both alleles for one trait are same then such individual is known as homozygote and this condition is known as homozygous condition اور یہ homozygous dominant form ہے یہاں پر بھی دیکھیں ہم لوگ بھی دیکھیں یہ جو ہیٹروزائیگس state میں یعنی ہم کہتے ہیں if both alleles for one trait are different then such individual is known as ہیٹروزائیگوٹ and this condition is known as ہیٹروزائیگوٹ and this condition is known as ہیٹروزائیگوٹ and this condition is known as homozygous non as ہیٹروزائیگس condition تو پیارے بچوں یہ دونوں راؤنڈ ہیٹروزائیگس کنڈیشن میں ہمیں کیسے معلوم ہوا ایسے کہ جب اس کا self cross کرتے تو ہنڈرڈ پرسنٹ راؤنڈ آتے ہیں جب اس کا self cross کرتے تو راؤنڈ بھی آتا ہے رنکل بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے اندر سے کوئی فرق ہے اب اس پہ جو مینڈل صاحب کی جو concluding words ہیں وہ دیکھ لیجئے پیارے بچوں مینڈل صاحب کہتے ہیں کہ جو f1 میں express کر دے اسے dominant بولتے ہیں جیسے کہ یہاں پر round express ہو رہا ہے تو round کو dominant کہیں گے اور جو f1 میں اپنا effect mask کر لے چھپا لے express نہ کرے اسے recessive بولتے ہیں جیسے اس case میں وہ رنکل ہے تو رنکل اپنے effect کو express نہیں کر رہا تو اسے ہم recessive phenotype بول دیں گے اور پیارے بچوں جو f1 میں express کرے dominant کے لیے جو symbol ہے وہ capital letter ہوگا یعنی آپ دیکھئے اسی لیے آپ کے سر نے شروع سے ہی capital سے symbolize کر دیا پھر پیارے بچوں جو recessive ہوگا اس کو small letter سے symbolize کریں گے اسی لیے شروع میں ہی اس کو small سے symbolize کیا ہے پھر مینڈل صاحب کہا کرتے ہیں کہ if both alleles for one trait are same then such individual is known as homozygote this condition is known as homozygous condition if both alleles are same for one trait then such individual is known as heterozygote and this condition is known as heterozygous condition اب یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد مینڈل صاحب کی جو final analysis ہے وہ دیکھئے مینڈل صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو two co existing alleles ہیں ان کی segregation ہوتی ہے کب during gamete formation اس کے بعد پھر ان کی random fertilization سے یہ مل بھی جائیں گی اسی لیے تو اس law کو نام دیا ہے law of segregation یہ alleles کے segregate یہ alleles کے separate ہونے کا law ہے law کی statement ہے کہ two co existing alleles segregate during gamete formation so that each gamete receives only one of the two only one of the two and they unite again during random fertilization of gametes ایک دفعہ پھر سن لیجے مینڈل صاحب کا یہ کہنا کہ two co existing alleles segregate during gamete formation so that each gamete receives only one of the two and they unite again during random fertilization of gametes تو پیارے بچوں یہ مینڈل صاحب کا first law تھا ہری ڈی ٹی پہ پڑھ لیجے گا نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیجے گا السلام علیکم اللہ حافظ پہ موسیقی